ابتدار سے بتائیے کہ یہ سار جو آوے کا آوائی بگڑ گیا یہ کس نے بگاڑا کونسی کلاسز تھی جنہوں نے بگاڑا کونسی پالسیز تھی جس کی وجہ سے ہم پٹڑی سے اترے ہمارے ہاں کے جو شرفہ ہیں وہ بہت ہی بڑا حصہ ملکی آمدنی اور ملک کا جو سرمایہ وغیرہ وہ ان کے ہاتھ میں ہیں اور بے شمار انہوں نے اپنے لیے مرات حاصل کیے ہوئے ہیں اس میں کونسی کلاسز ہیں اس میں سب سے پہلے تو جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جو امیر طبقہ ہے آپ کے زمینداری طبقہ پھر آپ کے جو سینئر جو ملٹری کے جو بڑے آپ کے سینئر لوگ ہیں اور تیسرے جو ہے وہ آپ کے جو سرمایہ دار ہیں اور بڑے بڑے دکاندار وغیرہ اور سینئر انفلوینچل بیوروکرات یہ ہے آپ کا اشرافیہ رولنگ الیٹ آپ کی یہ ہے رولنگ الیٹ یہ ہے اور ہوا یہ ہے کہ چونکہ ان کے ہاتھ میں پولیسی میکنگ ساری ہے تو انہوں نے اپنے لیے بے شمار مرات ٹیکسز کے نظام میں سبسیڈیز میں خرچوں میں ہر طرح کے بینیفٹس حاصل کیے ہوئے ہیں اس پہ ہم نے کتاب بھی لکھی ہے یونائٹڈ نیشنز کی ریسنٹلی میں آپ کو ایک فگر دوں گا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جو مرات اور فائدے ہم نے پہنچائے ہیں انہوں نے اپنے ایک لحاظ سے طبقے کو تقریباً ساڑھے چار ہزار ارب اب آپ یہ سوچیں ساڑھے چار ہزار ارب اب آپ یہ سوچیں کہ ہم اپنے غریب طبقے کے لیے جن کے نمبر جو ہے آپ کو سن کے حیرت ہوگی آج پاکستان میں ایک سو دس ملین لوگ یعنی کہ گیارہ کروڑ لوگ پاکستان کے غریب ہو چکے ہیں پاورٹی نیچے اور آپ یہ سوچیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک بہت اچھا پروگرام اللہ کے فضل سے بہت اچھا اور ٹارگیٹنگ بھی بہت اچھی اس پہ ہم کتنا پیسے دیتے ہیں صرف چار سو ساٹھ ارب اور جو فائدے ہم وہاں پہنچا رہے ہیں اس سے تقریباً دس گناہ دس گناہ زیادہ ہے یہ ہے نظام میں جو ڈیفیکٹ ہے اللہ کے فضل سے جب میں بس دعا کرتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے کہ پروگرسیف نظام کی طرف ہم آگے بڑھیں اور جو حاصل ہو اس سے اپنے غریب طبقہ کو اٹھانے کی کوشش کریں ڈاکٹر حفیظ پاشا یہ ریفارم کون کرے گا یہ اشرافیہ جو رولنگ الیٹ ہے یہ قربانی دینے پہ کب آمادہ ہوگی اور جو آپ فرما رہے ہیں اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ نہ صرف ایکانومی بلکہ پولٹی بھی اس اشرافیہ نے ہائی جیک کر لی ہے تو یہ بدلیں کیوں؟ جی پولٹی پہلے کی تاکہ ایکانومی پر چھا جائیں آج پاکستان میں جو ہمارے نوجوان ہیں اور ان میں سے جو نوجوان بیچارے بیکار ہیں آئیڈل جیسے کہتے ہیں جن کو بیروزگار بیروزگار ہیں اور بھی نیرے کچھ تو بیچارے تھک گئے ہیں اور انہوں نے بس ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئے ہیں جب کسی ملک میں آئیڈل یوتھ اور بیچارے نوجوان کچھ نہ کر پائیں آپ کو پتا ہے کتنے ہیں ایسے نوجوان اس وقت ملک میں؟ دو کروڑ دو کروڑ یہاں پر تو پولیسی میکرز کہتے ہیں کہ پاکستان کا بہت بڑا اساس ہے یہ یوتھ بلج یوتھ تو ہے بلج ہے مگر بلج کی استعمال ہی نہیں ہو رہا ہے بیکار ہے بیکار ہے ڈاکٹر صاحبہ لیٹس کو بیک اینڈ ٹریس دے ہیسٹری جو انہوں نے ڈائیگنوسز کیا ہے اس سے تو ہم سب کو اتفاق ہے بلکل لیکن یہ شروع کیسے ہوا یہ بگاڑ اس کی جڑ کہاں ہے تاکہ ہم ایک تاریخ کا پسمنظر بھی اپنے ناظرین کو دے سکیں دیکھیں میں آپ کو ایک بنیادی پرابلم بتاؤں ہم جب گروت کرتے ہیں اس ایکانومی میں ساڑھے پانچ پیسنٹ چھ پیسنٹ ہوتی ہے اس کے فوراں بات آپ دیکھتے ہیں تین چار سال کے بعد کریش ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہم کنزمشن بھوم لے کر آتے ہیں اور وہ مسنوئی ہوتی ہے وہ مسنوئی ہوتا ہے ایمپورٹس اس کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں ایکسپورٹ بڑھ نہیں پا آتے ہیں ہم ارے پاس فورین ایکسچینج نہیں ہوتا ہم کریش لانڈنگ ہو جاتے ہیں وہ جہاز کی جو چلتا ہے یہ سسٹیمائٹکلی ہو رہا ہے اس وقت ہم کو چاہیے ہی تھا شروع میں ہم اپنی ایکانومی کو صحیح سٹرکچر کرتے ہیں کیسے صحیح سٹرکچر کرتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کو آغاز سے جمہوریت کی طرف جانے میں بڑے مشکل آتا ہے نائنٹین فورٹی سیون آزادی ملی جواہلال نیرو وزیر آزم بنے محمد علی جناح قائد آزم صاحب گوڑنر جنرل بنے انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی کھوڑو صاحب کی حکومت تھی سندھ میں اس کا خاتمہ کیا پھر ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت تھی فرانٹیر میں اس کا خاتمہ کیا اور ایک قسم کا ڈریکٹ رول شروع ہو گیا ایسے ہی ہے میرے خیال سے اس وقت وہ بات اتنی سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ سلسلہ اس وقت ہوا ہے جب آپ کا آغاز ہوا ففٹی ایٹ میں ماشاءاللہ کے ساتھ اس سے تبدیلی آنے لگی اور وقتاً پا وقتاً ماشاءاللہ آتے رہے ہیں دیکھئے ان کی جسٹیفیکیشن رہی انہوں نے اپنی فینینسنگ بھی بڑی سلیخے سے کی افغانستان وار سے سب نے فائدہ اٹھایا ہے نائنٹین فورٹی سیون آزادی کے بعد پندیت جوارلال نہرو نے ہندوستان میں پہلا ایکنومک فائی ویئر پلان دیا ان کی اس کی ایک بنیاد لینڈ ریفارم تھی پاکستان میں کیوں نہیں ہوا یہ آپ کا بڑا اہم سوال اور پاکستان دیکھئے پاکستان میں لینڈ ریفارم اس لیے بگننگ سے ریزسٹ کیے گئے کہ یہاں بھی بہت پاورفل زمیندار رہیں جن کا رول بریٹش راج میں یہ تھا کہ سپورٹڈ تھی تو ہندوستان میں راجے مہراجے تھے ان کے پاس تو سٹیٹس تھی مگر ان کے پاس جو فرق یہ تھا کہ ان کا جو شیر ہے وہ کمپیرٹیبلی کم تھا ہمارے ہاں ہمارے ہاں تو دیکھئے بات یہ ہے کہ جب بھی کوشش کی گئی لینڈ ریفارم کی تو اس کو بھٹو صاحب کا جو حشر ہوا ہے تو یہ دیکھئے ہمارے ہاں اب میں یہ کہوں گا کہ لینڈ ریفارم سے زیادہ اب جو بڑا مسئلہ ہے وہ ڈیموکرسی ایفیکٹیو نہ ہونے کا ہے ڈاکٹ صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تقسیم ہوئی تو ہندوستان میں جو سٹیٹ سٹرکچر میں کلاسز ہاوی تھی وہ ہمارے ہاں اس طرح نہیں تھا یہاں پر بڑے زیمیدار اور فوج اور بیروکرسی اشرافیہ کا حصہ تھی اور انہوں نے ہی تائین کیا پھر اگلی پالسیز کیا ہوں گی یہ بلکل آپ نے ٹھیک کہا ہے دیکھئے فرق تھوڑا سی یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ایس پاکستان تھا وہاں لینڈ ریفارم کی اس لیے زیادہ ضرورت نہیں پڑی وہ زمانے میں ہندو زیادہ تر لینڈ لارڈ تھے وہاں وہ چلے گئے تو زمین ڈی فیکٹو بڑھ گئی انڈیا میں بھی جو بڑے سٹیٹس تھے اب یہ سب سے اہم سٹیٹ جو ہے یونائٹڈ پروفنسز یو پی وہاں جو زمیندار تھے وہ مسلمان تھے وہ یہاں آگئے مگر یہاں جو ویس پاکستان کی جو پوزیشن تھی خاص طور پہ ساؤت پنجاب سندھ بروچستان اور سنٹرل پنجاب میں بھی سنٹرل پنجاب میں بھی بہت ہم تک مگر زیادہ کانسنٹریشن بڑے بڑے ساؤت سندھ اور بروچستان سنٹرل پنجاب ان میں کوئی تبدیلی نہیں وہ تو یہی کہ یہی رہ گئے کیونکہ وہ ایک دن یونینس تھے انگریز سرکار کے ہامی اگلے دن مسلم لیگ میں چلے گئے وہ یہی رہے اور ڈی فیکٹوز چیزیں ان کے ہاتھ میں رہی ہیں اور دیکھئے ہوتا یہ کہ پروینچل جو اسمبلیز ہیں اس میں ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ رورل جو ہے لیڈرشپ وہ ڈومیلنٹ ہے وہ ہاوی ہے بلکل ہاوی ہے تو ڈاکس صاحب پھر جمہوریت کیوں نہیں جڑ پکڑ پائی؟ اس کی سب سے فنڈمنٹل وجہ آپ کا جو پاور سٹرکچر تھا جنگ کے ہاتھ میں جیسے کہتے ہیں بڑے بڑے پالیسیز وغیرہ سب وہ بناتے تھے تو عوام کا رول ہو نہیں پایا ہے پاکستان میں چالیس سال پہلے ایک بڑا اچھا نظام تھا پرائیس کنٹرول کا آپ کو یاد ہوگا پرائیس لسٹیں ہوتی تھی ڈسٹرک کلیکٹر یعنی کہ ڈپٹی کمیشنر اس کو ریگولیٹ کرتا تھا اور وہ نظام چلتا تھا آج وہ نظام ختم ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے اور اس کے نتیجے میں قیمتیں تو بڑھتی رہی ہیں پچھلے دو سال میں کھانے پینے کے اشیاء کی قیمتیں ساٹھ فیصد بڑی ہیں فوڈ انفلیشن اس سکسٹی پرسنٹ ہاں اور پہلی دفعہ فوڈ انفلیشن جنرل انفلیشن سے زیادہ ہے اس موقع میں بہت زیادہ تو دیکھیں نا جب ہی تو عام آدمی کا یہ حال ہوا اس لئے تو بلک رہا ہے یہ تو بنیادی ضرورت ہے بھٹو صاحب کو موقع ملا انہوں نے کیوں یہ موقع جو ہے گوا دیا کہ یہ حد سے زیادہ سخت جو میجر لیے گئے اس وقت آپ کو تو پتہ ہے سارے انڈسٹری سارے بینک ہر چیز نیشنلائز ہو گئی ہوا یہ اس کی نتیجے میں کہ آخر آپ کو اگر گروت چاہیے تو انویسٹر چاہیے ہوتا ہے اور انویسٹر جو ہوتا ہے اس کو کم از کم یہ اشورنس تو ہونی چاہیے کہ وہ اگر محنت کر کے کوئی ادارہ بنائیں تو وہ خائم رہ گا اور نیشنلائز نہیں ہوگا اور انویسٹر بننے میں تو کتنے ڈیکٹس لگتے ہیں کتنے ڈیکٹس لگتے ہیں اور ختم ہونے میں جھٹ لگتا ہے اس کے بعد میں آپ کو حیرت ہو گئی جو ہم نے ریسرچ کیا ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس لئے کہ ہم سب بڑی عزت کرتے تھے اور اب تو ہمیں اتنی خوشی ہوئی ہے پچھلے دنوں سپریم کورٹ کے نے جو بات کہی ہے انویسٹمنٹ پرائیوٹ انویسٹمنٹ ستر فیصد گر گیا یہ ستر کی دہائی کی بات کر رہا ہے جی ستر کی دہائی تک اور اس کے نتیجے میں جو ہمارا ایک مومنٹم تھا بڑھنے کا آگے وہ کافی متاثر ہوا ہے ہم سب اس وقت کی آواز ہم سب اس وقت ینگ تھے سی ٹھی ہماری راہ یہ تھی ہم سب کی کہ نیشنلائزیشن اکراس دے بورڈ نہ کریں صرف یہ کریں کہ بینکوں کا نظام ٹھیک کریں وہ یہ رہا تھا کہ بینکوں کا جو پیسہ تھا وہ سرمایہ دار جو بینک کو اون کرتے تھے وہ ہی لے لیتے تھے وہ ہی لے لیتے تھے اس وقت جو بڑے ہاؤزز انڈسٹریل ہاؤزز تھے بینک سونی کے تھے بینک کی تھے تو وہ اگر ٹھیک ہو جاتا ہے اگر ہم صرف وہ لنک توڑ دیتے تو پھر انویسٹمنٹ کے لیے اور لوگ بھی آتے ہیں آجاتے ہیں اور گروتھ چلتی رہتی ہیں